سعودی عرب 5.50 میٹر لمبی اور 6.10 میٹر چوڑی کیسے موڈرن سٹی بنائے جا رہا ہے اس پر نہ ہی گاڑیاں چلیں گی اور نہ ہی اس پر روڈ بنائے جائیں گے بلکہ یہ خود پوری کی پوری سٹی سمندر میں بنائے جائے گی سعودی عرب دنیا کو حیران کرنے کے لیے اور ٹوریسٹ اٹرکشن میں دوبائی اور دوسری موڈرن کنٹریز کو ٹکت دینے کے لیے پانی میں تہرنے والی ایک بڑی فلوٹنگ سٹی بنانے جا رہا ہے سمندر میں تہرنے والی ایک دنیا میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا شہر ہونے والا ہے جس کو 2023 تک کمپیٹ کرنا سعودی کنگ اور کرانس پرنس کا خواب سعودی روائل فیملی دنیا کی امیر ترین فیملی میں شمار کی جاتی ہے ویکی پیڈیا اور امریکن بگٹسز فیکسین کے مطابق سعودی روائل فیملی نائی بیلین نائی بیلین نیئرلی 1.5 ٹریلین ڈالرز کی مالی ہے لوکل کرنسی کی بات کی جائے یہ اماؤنٹ ایک ہزار پچاس خرب روپے سے بھی زیادہ بنتی ہے اگر آپ ایلان مانکس جنس بیزورٹ، گل گیٹس اور مارک بیزورٹ کے ساتھ ساتھ دنیا کے ٹاپ ٹوانٹی بلینرز کی دولت کو منا لیں تب کی سعودی روائل فیملی کی دولت سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے سعودی عرب کی قسمت یہاں نکلنے والے آئل کی وجہ سے چند کی تھی آئل نکلنے سے پہلے سعودی عرب صرف ریلیجن سٹوریزم پر ڈیپنڈیٹ تھا لیکن 1938 میں پہلی بار یہاں سے آئل دریافت ہوا جس کے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پورے سعودی عرب کی قسمت ہی بدل ڈالتی اور پورے سعودی کینگٹم کا نقشہ ہی بدل ڈالا آئے سعودی عرب امریکہ کے بعد دوسرا سب سے بڑا آئل پروڈیسر ہے جو صرف ایک دن میں ایک کروڑ بیرل سے بھی زیادہ آئل پروڈیوس کر کے 85 کنٹریز میں ایکسپورٹ کرتا ہے لیکن قدرک کے نظام کے مطابق ہر چیز میں ایک دن ختم ضرور ہونا ہے اور بیڈ نیوز یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمیشہ ایسے ہی نہیں چلنے والا سٹینڈ فورڈ یونیورسٹی میں کیوئی ایک ریسرچ کے مطابق سانٹسٹ کو ایک سالٹ ایویڈنس ملہ کہ جو کروڈ آئل ہم پچھلے ایک سو پچاس سالوں سے استعمال کر رہے ہیں وہ اب جلد ہی ختم ہونے والا ہے یعنی زمین کے نیچے آئل سورسز بہت جلد ختم ہونے والا ہیں ایرسرچ کے مطابق تو 1052 تک دنیا میں کروڈ آئل ختم ہو جائے گا یا پھر اس کی کونٹوٹی اتنی کم رہ جائے گی جس کو نکالنا ٹائم ویسٹ ہوگا سعودی کنگڈم اس وقت 85% سے بھی زیادہ صرف آئل پر ڈیپینڈڈ ہے آفر آئل کی ختم ہونے جانے کے بعد سعودی عرب گزارہ کیسے کرے گا اور اپنا شہانیہ لائف سٹائل کو کیسے برقرار رکھ پائے گا سعودی کنگڈم محمد بن سلیمان نے ابھی سہی سعودی کنگڈم کو آئل کی ڈیپینڈنسی سے ہلانے کے کام شروع کر دیا گیا ہے دوبئی اور باقی مارڈرن کنٹریز کی طرح اب سعودی عرب بھی ویسٹرن ٹروڈرنس کو پرموٹ کر رہا ہے اور اس کے لیے جو سٹی بنائی جا رہی ہے وہ دوبئی سے بھی کئی زیادہ اڈوانس ہوگی یہ شہر دنیا ہے موجود باقی شہروں سے مختلف ہوگا جہاں دوسری سٹیز آرستہ آرستہ سینٹر سے باہر کی طرح پھیلتی ہیں اور زمین پر بنائی جاتی ہیں وہاں یہ سٹی سمندر پر ہوگی اور ہر وقت تہرتی رہے گی اس فلوٹنگ سٹی کو پنجیوز ٹیرہ یارڈ کا نام دیا گیا ہے اور یہ سٹی سعودی عرب کی اکانومی کو ڈوائیورسی فائز کرنے کا دوسرا عمل ہوگا اس سٹی سے پہلے سعودی عرب دنیا کی ایک اور انوکھی سٹی بنائینے کا پروڈجیکٹ لانچ کر چکا ہے جس کو نیون سلام سٹی کا نام دیا گیا ہے یہ سٹی ون سیونٹی کلومیٹر لمبی لائن پر مشتمل ہوگی جس کو 2030 تک ہر حال میں کمپلیٹ کر لیا جائے گا محمد بن سلیمان سعودی کینگ سلیمان بن عبدالعزیز کے بیٹے ہیں ان افیشلی پوری کنٹری کو چلا رہے ہیں ان کے ماسٹر پلین میں سعودی عرب کو 2030 تک آئل کی ڈیپنڈنسی سے ہٹانا اہم ہے اسی لیے سعودی عرب نے پینجیوز ٹیرا یارٹ سٹی کا پروڈجیکٹ لانچ کیا ہے جسے بنانے میں ایٹ بلین ڈالرز کا خرچہ ہوگا ایسا نہیں ہے کہ سعودی عرب یہ پہلی بار کر رہا ہے اس سے پہلے بھی سعودی عرب نیون دالان سٹی اور ایک ہزار میٹر لنگے دنیا کے سب سے بڑی ٹاور بنانے کے وجہ سے دور دنیا میں چرچہ نہیں کرتا اب کے بعد سعودی عرب اور ایٹالیان ڈیزائننگ کمپنی لزار می ایک ساتھ مل کر دنیا کی پہلی اور سب سے بڑی فلوٹی سٹی بنانے جا رہے ہیں یوریس کو ایکٹرکٹ کرنے کے لیے جہاں دوبیہی نے سب سے انجی بلڈنگ برج کلیفہ، فیوچر میزیم اور فارم آئیلینڈ اور قطر نے 300 ارب ڈالر کا فیوٹا ورڈ کپ تک ہیسٹ کیا واہن اسی سٹی کو کچھوے کی شیپ میں ڈیزائن کیا گیا ہے اس سٹی میں دنیا کی ہر چیز موجود ہوگی جس میں 8 ملین ڈالر کی لاغت سے بنایا جائے گا اس سٹی کو پنجیوز ٹیرا یارٹ کا نام 300 ملین سال پھرانے سپر کانٹیننڈ پنجیارٹ سے دیا گیا ہے یہ ایک شہر ہونے کے ساتھ ساتھ دلنا کا سب سے بڑا یارٹ ہوگا یہ شہر 2550 میٹر تک لمبا اور 610 میٹر تک چھوڑا ہوگا جہاں 60 ہزار بھی قریب لوگ ایک وقت میں پورے آ سکیں گے جس میں ہوتیلز، کلب، شوپنگ مال، پارکز، بلاز اور ہیلی پیٹز کے ساتھ ساتھ چھوٹے شپس کے لئے اور بھی بنائے جائے گا اور اس کے ونگز میں 19 پرائیویٹ، بلاز اور 69 دپارٹمنٹس الگ سے بنائے جائیں گے جس کی اوپر کی شد پوری شیشے کی ہوگی اس کے علاوہ اس پوری یارٹ میں ایک بہت بڑا سوئنگ پول بھی بنایا جائے گا اور یو فاپ میں گارڈن بھی بنایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس یارٹوں بھی بھی بنایا جائے گا اس میں 9 ایس ڈی ایچ انجن لگے ہوں گے جن پر لگی الیکٹرک موٹر کا 18600 وارٹ پاور کا انرجی پرویس کریں گے جس سے اس سپیلٹ پاکی یارٹ کے انقابلے میں کافی زیادہ ہوگی اس یارٹ کے ونگ سمندر کی لائروں کو انرجی میں کنورٹ کرنے کے لیے بھی یوز ہوں گے اور اس کے اکلے حصے میں کئی سولر پینلز بھی لگائے جائیں گے انجیوز کی خوبصورتی کو ملزید دڑھانے کے لیے اس میں 20 ہزار انڈر ورٹر اپارٹمنٹ بھی بنائے جائیں گے جہاں سے سمندر کے اندر کے نظارے بھی نظر آئیں گے یہ یارٹ ہر وقت سمندر پر فلوٹنگ کرتی رہے گی یعنی اگر آپ رات کو سوتے ہو تو صبح اٹھنے پر اب خود کو کسی دوسری جگہ پاؤ گے ایٹھ بیڈین دولٹ سے بنا اور ساٹھ ہزار لوگوں کے کپیسٹی پالے اس یارٹ پر موجود فیسلیٹس کے سامنے دنیا کے بڑے فائل سٹار ہوتلز بلکل پھکے پڑ جائیں گے انجیوز کی انٹیریر کو ابھی تک پوری طرح رویل نہیں کیا گیا پر باہر کی ڈیزائن کو دیکھ کر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اس یارٹ کی خوبصورتی کے سامنے دنیا کے کئی بڑی بلک اور محلات بھی عام لگیں گے انجیوز کو بنانے کے لیے آٹھ سال کا وقت لگے گا لیکن اس کو دو تھاؤزن تھری ترکتہ کمپلینٹ کرنا سعودی کنگ اور گرانڈ ٹوئنز کا حواب ہے اتنے بڑے یارٹ کو بنانے کے لیے سعودی عرب میں ایک بڑا ٹیم بنایا جائے گا کنگ عبداللہ پورٹ پر اس ٹیم کو بنانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے بزارنی کمپنی کے مطابق ٹو تھاؤزن ٹونٹی تری سے اس ٹی پر کام شروع کر دیا گیا ہے اور ٹو تھاؤزن تھارٹی تری میں کمپلیٹ ہونے کے بعد کبھی نہ ہتم ہونے والے سفر پر روانہ ہو جائے گا کیونکہ اس شہر کو نیچرل اور سولر انرجی پر چلایا جائے گا